دوستو کیا آپ کو پتہ ہے آرمی آفیسرز کے بال چھوٹے کیوں ہوتے ہیں اور شیف کی کیپ اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے جاننے کے لیے بنے رہیے گا ویڈیو کے انڈ تک آپ کی فیکٹ ایکسپرٹ حاضرہ ڈیفرنٹ فیکٹس کے ساتھ فیکٹ ایکسپرٹ اینی چینل اینڈ پیج پر ویلکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو ابھی کرلیں تھانکس اے گائز دسیز یور فیکٹ ایکسپرٹ اینی یہ ایک بہت اچھی ٹرک ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وارٹر میلن میٹھا ہے یا نہیں تو آپ کو اس کے وائٹ والے پارٹ کو دیکھنا ہے اگر وہ بلکل وائٹ ہے تو وارٹر میلن اتنا میٹھا نہیں ہوگا اگر اورنج ہے تو وہ میٹھا ہوگا یہ ٹرک یوز کر کے آپ بلکل میٹھا وارٹر میلن ڈھونڈ سکتے ہیں آپ جب بھی انگلیش بولنے کی کوشش کرتے ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں تو انگلیش کافی اچھی لگ رہی ہوگی لیکن وہی انگلیش جب آپ بولتے ہوں گے تو وہ اتنی اچھی نہیں لگتی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایکچولی ہمارے مائنڈ کو انگلیش ورڈز پرونانس کرنا تو آتے ہیں بٹ ہماری ٹنگ کو اگزیکٹلی نہیں آتا اگر آپ کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ کو بات اس طرح سوچ کر کرنی چاہیے جیسے آپ کی آواز ریکارڈ کی جا رہی ہے کیونکہ ایسے کرنے سے آپ کوئی ایسی غلط چیز نہیں بولیں گے جس سے آپ کو بعد میں افسوس ہوگا اور اس سے آرگومنٹ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غصے میں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کیا نہیں بولنا چاہیے آپ نے کبھی سوچا تو ہوگا کہ شیف ہمیشہ ایسی کیپ ہی کیوں پہنتے ہیں اس کے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیف اسی لئے یہ کیپ پہنتے ہیں تاکہ سر کے بال کھانے میں نہ گر پائیں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو کسٹمرز کو پرابلم ہو سکتی ہے اور ریسٹورنٹ کا نام بھی خراب ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جو شیف کی کیپ ہوتی ہے وہ اس کی سکلز کا بتاتی ہے کہ یہ کتنا ٹیلنٹیڈ ہے اگر کسی شیف کے سر پر ہنڈرڈ سے زیادہ فولڈ والی کیپ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہنڈرڈ ٹائپس کا آملٹ بنا سکتا ہے یہی نہیں جو شیف کے سکولز ہوتے ہیں یا جو بڑے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں وہاں ہر ٹائپ کے شیف کی کیپ ہوتی ہیں جیسے ہی شیف کا پرموشن ہوتا ہے ویسے ہی اس کی کیپ چینج ہو جاتی ہے آپ نے یہ چیز تو لازمی نوٹس کی ہوگی کہ آرمی میمبرز کے بال ہمیشہ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں تو ایسا کیوں یہ صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے ایکچولی جو آرمی کے میمبرز ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ ہیلمٹ پہننا پڑتا ہے اور بھی کئی ٹول سر پر لگانے پڑتے ہیں اور اس میں چھوٹے بالوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ فائرنگ کرتے ہوئے اگر بال آگے آ جائیں تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور بڑے بالوں کی وجہ سے سر میں کافی پسینہ آتا ہے اور آرمی پرسنز کو سارا ٹائم کافی محنت کرنی پڑتی ہے ایسے میں اگر بڑے بال ہوں گے تو بالوں کی وجہ سے بہت ایریٹیشن ہو سکتی ہے اسی لئے آرمی میمبرز کے بال چھوٹے ہوتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تو اپنی فیکٹ ایکسپرٹ اینی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کچھ مزید انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تیل دن کیپ لرننگ اینجوائنگ ہمارے پیچ کو فولو کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تھانکس بائے بائے